اسلام علیکم ہمارے کلاس نائند کا شپٹر نمبر 3 چل رہا تھا which is about the dynamics ٹھیک ہے اور اس کے ہم نے کل ٹاپک پڑھا تھا tension and acceleration in a string اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ tension and acceleration in a string جو ہے اس کے تین پارٹس ہیں ٹھیک ہے دو پارٹس ہیں سوری دو پارٹس ہیں اور کل جو ہے وہ ہم نے ایک پارٹ اس کا ڈسکس کر لیا ہوا تھا ٹھیک ہے ایک ہم نے یہ دیکھا تھا کہ دو پارٹس جو ہیں وہ ایک ورٹیکل ہے ٹھیک ہے اور ایک ہوریزنٹل باڈی کے لیے ٹھیک ہے اور جو ورٹیکل والا تھا وہ ہم نے کل پڑھ لیا ہوا تھا اور ورٹیکل والے میں ہم نے یہ دیکھا تھا tension اور acceleration جو ہے ہم کیسے پائنٹ اوٹ کرتے ہیں ایک سرنگ میں جو کہ ورٹیکل لائے کر رہی ہوتی باڈی ٹھیک ہے اور آج کے لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس باڈی دو ہیں ٹھیک ہے دو سیم میسز ہیں ایم ون ہیں اور ایم ٹو ہیں ایک کا باڈی اے اور بی ہے اور ایک جو میس ہے ایک باڈی ہے لائے کر رہا ہے ایک ٹیبل پر ٹھیک ہے وہ ٹیبل پر پڑا ہوئے ورٹیکل اس کی position ہے اور ایک جو باڈی ہے وہ مطلب ایسے ورٹیکل ہنگ ہے ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کوئی بھی دو باڈی ہیں جن کا میس زیادہ ہے وہ ایم ون اور ایم ٹو ہیں فر ایک جنپل باڈی اےpopular 법 اے خلائے میس م Zimmer اور باڈی بی bundر انکس م ٹو ہیں ٹھیک ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ باڈی یہ جو ہے نا وہ لائے کر رہی ہے ٹیبل پہ ٹھیک ہے اور باڈی بھی جو ہے وہ ورٹیکل ہنگ ہو رہی ہے ٹیبل کے تھو ٹھیک ہے اچھا تو اب اس میں ہم نے کیا دیکھنا ہے ہم کہتے ہیں کہ ون باڈی جو ہے اس ورٹیکل بٹ آدھر ہی زہوریزنٹل ٹھیک ہے اب اسی سیمیلرلی جیسے ہم نے کل فائنڈ اٹ کیا تھا فورس اور ایکسرشن فورس پہلے فائنڈ اٹ کیتے چیسی سیسے سریعنڈ اٹ کی تک ہے تو ہم پہلے فورس پائنڈ اٹ کر لیتے ہیں باڈی پہ ٹھیک ہے تو باڈی پہ چکے ہمیں پتا ہے فورس کے ایک منزلی ٹھیک ہے اور ہمیں نیوٹرن سیکھندا لاغ موشن سے پتا ہے کہ F Is equal to م وای ہوتا ہے ٹھیک ہے اور م اے کیا ہے چکے یہ باڈی اے کیلئے اور ہمیں پتا ہے کہ باڈی اے کا محسے ہیں اے 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 ایس ایکول ٹھیک ہے یہ ایکویشن ایسے ہی رہی ہے بس ہم نے جو ہے میں سے فورس جو تھا اس کی ریپلیسمنٹ کر دیا ہے اس کے بعد ہم یہ کہتے کہ نیٹ فورس آن باڈی بھی کیا ہوگی چونکہ اب یہ باڈی جو ہے ٹھیک ہے یہ ورٹیکل لائے کر رہی ہے اس کا ویر جو ہے وہ زیرو ہوگا ٹھیک ہے ویر چونکہ زیرو ہوگا ہے ایم ٹو جی جو ہے یہ زیرو سے ملٹیپلہ جب ہوگا یہ زیرو ہو جاگا اور ہما پر جو فورس جو ہے وہ تینشن کی فارم ہی رہ جائے گی ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس بائی نیٹن سیکنڈ لاف موشن سے ہمارے پاس کیا بست ہے ایم ٹو اے اس ایکول ٹو ٹی ٹھیک ہے مطلب ٹینشن کے حوالے سے رہ گی صرف ٹینشن نہیں رہ گی تو اب ہمارے پاس کیا ہوگا کہ ہمارے پاس جو فورس تھی آن میں ایس ایم بان ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس ایکویشن نمبر ون میں آگئی اور جو ایم ٹو پہ تھی وہ ہمارے پاس ایکویشن ٹو کو ٹھیک ہے م 1A ماننجی مانس ٹھیک ہے اور ایکویشن ٹو ایم ٹو اے اس ایکول ٹھیک ہے چونکہ یہ ٹی پلس میں ہے اور یہ مانس میں یہ تو یہ دونوں کے انسل ہو جائیں گے اب ہمارے پاس فائنل ریزلٹ کے آگے ایم 1A plus m2A is equal ٹو مان جی ٹھیک ہے اب ہم نے اس سے کیا کرنا ہے کہ ہمارے پاس ایکسرشن ہم نے فائند اوٹ کرنا ہے exertion ہمارے پر اس کیسے آئے گا کہ exertion into m1 plus m2 چونکہ ہمارے پر exertion دونوں میں تھا m1 a تھا اور جو ہے وہ m2 a تھا ٹھیک ہے تو اب ہم نے کیا کیا کہ exertion جو ہے وہ ہم نے common لے لیا آو ہے ٹھیک ہے اور m1 plus m2 آ گیا is equal to m1 g ٹھیک ہے تو اب ہمارے پر exertion ہم اس میں سے نکال لیں گے یہ چونکہ یہاں پہ multiply ہو رہا ہے تو یہاں پہ آکے ہمارے پر divide ہو جائے گا ٹھیک ہے m1 g over m1 plus m2 ٹھیک ہے تو اب ہم نے کہہ دیا کہ by putting exertion کے value in equation 2 کیوں کیونکہ ہمارے پر equation جو ہمارے پر exertion ہی ہے ٹھیک ہے اور اس میں m1 کا کوئی سین نہیں ہے صرف tension ہے اس میں ٹھیک ہے m2 g نہیں ہے اس میں ہمیں کوئی اور جو ہے وہ value نہیں اس میں put کرنے پڑے گی ہم نے tension t نکالنا ہے a ہمارے پر معلوم ہے ٹھیک ہے a ہم نے نکالا ہوا ہے تو اب ہم اس میں کہتے ہیں کہ exertion جو ہے ہمارے پر وہ برابر آ گیا اس کے اور ہم نے یہ والی acceleration کی value جو ہے نا وہ equation 2 جو کہ tension کیا ہے ٹھیک ہے tension کی equation نا اس میں ہم نے put کر دینی ہے تو t اب ہمارے پر t is equal to m2 a ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پر equation number 2 ہے ٹھیک ہے اور اب جو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پر t جو ہے m2 a a کے جگہ پر ہم نے لکھ دیا m1 ٹھیک ہے اب یہ consider کر لیں m1 over m1 plus m2 ٹھیک ہے m1 plus m2 اور یہ جو ہے وہ g ازیٹیز آ جائے گا یہ والے g ٹھیک ہے اور a ٹھیک ہے اچھا تو اب ہم نے کیا کہا ہے کہ یہ جو ہمارے پر یہ final relation بن گیا نہیں m1 جو ہے m1 plus m2 سے تو کرتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اور نہیں m2 جو ہے وہ کرتا ہے نہیں g اس کا سیم ہے ٹھیک ہے تو اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو tension کا ہمارے پر formula آیا ٹھیک ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پر ایک final relation ہے کس کے لئے کہ tension final کرنے کے لئے اس کے لئے ایک body جو ہے وہ vertical لائے کر رہی ہے اور ایک body جو ہے وہ horizontal لائے کر رہی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم کہتے ہیں کہ the verb relation shows the tension formula tension formula for example ہمارے پاس جی تو ہمارے پاس پتہ نہیں کہ gravitation constant ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس m1 اور m2 دیا ہوا ہو ٹھیک ہے for example ہمارے پاس دو bodies ہیں جن کے minus تو ہمیں given ہو ٹھیک ہے اور ہمیں یہ پتہ کہ gravitation acceleration جو ہوتا ہے ٹھیک ہے 10 meter per second یا 9.8 meter per second تو اس کے through ہم tension t معلوم کر سکتے ہیں اب ہمیں پتہ ہو کہ acceleration ہمیں find out کرنے m1 دیا ہوا اور m2 دیا ہوا اور جی ہمیں نہ بھی دیا ہوا تو ہم اس میں جو ہے وہ because یہ ایک gravitation constant ہے ٹھیک ہے اس میں جو ہے وہ ہم put کر کے نکال سکتے ہیں acceleration بھی find out کر سکتے ہیں tension t بھی find out کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا آج کے lecture اور کل کے lecture بھی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مطلب دو bodies ہیں جو کہ vertical لائے کریں ٹھیک ہے اور ایک جو بڑی ہے وہ horizontal لائے کر رہی ہے ٹھیک ہے horizontal لائے کر رہی ہے چونکہ وہ horizontal لائے کر رہی ہے تو وہ ایک horizontal ہے ایک vertical چونکہ وہ vertical لائے کر رہی ہے تو اس کا جمعہ صغب زیرو ہوگا ٹھیک ہے تو اس سے ہمارے پاس کیا ہے کیا ہے فورس اس پر لگنے والے just and just in the form of tension آ جائے گی ٹھیک ہے تو اس طرح سے جو ہے ہم اس میں سے find out کر سکتے ہیں acceleration اور tension کو ٹھیک ہے تو یہ آج کے ہمارا lecture تھا hope so کہ آپ نے کیا سمجھ آئے ہوگی اللہ حافظ